اچھا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انزائم پورٹل تو ہم دیکھیں گے کہ ہم انزائم پورٹل کو یوز کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا انفرمیشن ہمیں اپنے ریسرچ کے مطابق مل سکتی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں اب انزائم پورٹل ہے کیا چیز ایکچلی انزائم پورٹل ڈیفرنٹ ڈیٹا بیس کو کمبائن کر کے ایک پورٹل بنایا گیا ہے جس کے اندر ساری انفرمیشن آ جاتی ہے جیسے پی ڈی بی ہے ریاکٹوم ہے ایم سی ایس اے ہے یونی پورٹ ہے اور پی ایم سی ہے اب یہ لیٹریچر کے بارے میں بھی آپ کو مل جائے گا تو یہ ڈیفرنٹ ڈیٹا بیس کو کمبائن کر کے ایک پورٹل بنایا گیا ہے جہاں سے ہم اپنے انزائم سے ریلیٹڈ انفرمیشن گین کر سکتے ہیں اچھا اب اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بس کیا کیا ملے گا ہمیں تو سب سے پہلے تو یونی پورٹ ہے اب وہ ہمیں انزائم کے بارے میں اس کا کیا فنکشن ہے وہ بتائے گی اس کے بعد ریا ایک ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے تو وہ ہمیں ریاکشن کے بارے میں بتاتی ہے اس کے بعد پی ڈی بی ڈیٹا بیس ہے وہ ہمیں پروٹین سٹکچر آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے ہمیں مل جاتا ہے پھر اس طرح یک ٹوم ہے میکنزم بتائے گی پاتوے بتائے گی اور عمیم ہے جو آپ کو ڈیزیز سے بارے میں آپ نے اگر کوئی انفرمیشن لینی ہو تو آپ امام سے لے سکتے ہیں اسی طرح پی ایم سی ہے جو لیٹریشر بتائے گی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے انزائم پورٹل کو یوز کر سکتے ہیں تو آپ جسٹ آپ نے گوگل پہ آنا ہے یہاں پہ انزائم پورٹل لکھنا ہے تو آپ کے پاس یہ لنک آ جائے گا یہ جو فرسٹ لنک ہے آپ نے اسی کو اوپن کر لینا ہے انزائم پورٹل کو اچھا جب آپ ان نے انزائم پورٹل کو اوپن کر لیا تو یہ انزائم پورٹل کی لے آؤٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں پہلی جو وار دی گئی ہے سرچ انزائم تو یہاں پہ آپ نے جو بھی انزائم سرچ کرنا ہو یہاں پہ آپ وہاں اس کا نام لکھیں گے وہ سرچ کر لیں اس کے بعد یہ ڈیفرنٹ اوپشن بھی ہے ہمارے پاس کہ آپ کس کس طریقے سے جو ہے اپنا انزائم ڈھون سکتے ہیں پہلا ہے انزائم کلیسفیکیشن تو اگر آپ کو انزائم کی کلیسفیکیشن کے بارے پتہ تو وہاں سے ڈون سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے انزائم کی کلیسفیکیشن کا پتہ ہے تو آپ یہاں سے اپنے انزائم کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اب نیکس دیکھتے ہیں نیکس کیا ہے ہمارے پاس نیکس ہمارے پاس ہے بائی ڈزیزز اب اگر آپ نے کسی بھی ڈیزیز کے اندر جو بھی کوئی انزائم انوال ہو آپ نے دیکھنا ہو تو یہاں پہ آپ اس کو فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ جتنی بھی ڈیزیز ہیں وہ الفابیٹیکلی آرڈور میں جو ہے یہاں پہ منشن کیا گیا ہے تو یہاں سے اگر آپ نے کوئی ڈیزیز آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر رسیرچ کرنی ہے تو آپ اس ڈیزیز کے اوپر جب کلک کریں گے تو اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی انزائم ہیں جو اس کے اندر انوال ہیں تو وہ آپ کو وہاں اس کے بارے میں ڈیٹا مل جائے گا اب نیکسٹ کیا ہے بھائی نیکسٹ ٹیکسونومی ہے ٹیکسونومی آپ کو پتا ہے کہ اورگنزمز کی جو کلاسفیکیشن ہے اس کو بولتے ہیں ہم ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ کلاسفائیڈ ہوئے میں سارے فنجائے کے اندر بیٹیریا کے اندر یوکریورز کے اندر جو بھی جتنے بھی انزائمز ہیں وہ ہمیں بتا رہا ہے یہاں پہ یہ ہموسیپینز ہے تو اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو ہموسیپینز کے اندر جتنے بھی انزائمز ہیں وہ آ چاہیں گے ہمارے پاس اور ہم اس کے بیسیس پہ جو ہے اپنا انزائم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے پاتھویز ہیں اگر آپ کو پاتھویز پتا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ پاتھویز یہاں پہ منشن کیے گئے ہیں اندر بیسیس آف دیئر پاتھویز بھی آپ جو ہے اپنا انزائم جو ہے ڈھون سکتے ہیں اچھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کو اپنے انزائم کی فائنڈیز سے ریلیٹر انفرمیشن کا پتا ہے تو آپ اس کی بیسیس پہ بھی اپنا انزائم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس کی انفرمیشن یہاں سے لے سکتے ہیں نیکسٹ دیکھ لکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے کو فیکٹر نون پروٹین پارٹ آف انزائم اگر آپ کو پتا ہے اپنا انزائم کا چیز ہے اور اس سے ریلیٹر انفرمیشن لینا چاہتے ہیں کو فیکٹر کے مطابق کون سا کو فیکٹر کس کس انزائم میں پایا جاتا ہے تو آپ یہاں سے اس کو فیکٹر کو فانڈ آؤٹ کریں گے اور اس سے ریلیٹر جیتنے بھی انزائم ہیں وہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے اچھا نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے میٹیبولائٹس اب میٹیبولائٹس کیا چیز ہوتی ہے میٹیبولائٹس کوئی بھی جب رییکشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا جو انٹرمیڈیٹ پروڈکٹ ہوتا ہے اس کو ہم میٹیبولائٹ بولتے ہیں تو اون دے بیسیز اپ دیر میٹیبولائٹس ہم یہاں پہ اپنا انزائم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے مطابق انفرمیشن لے سکتے ہیں اچھا آپ نیچے جب یہاں پہ دیکھیں گے تو انزائم پورٹل میں انیلسز کے لیے تین ڈیفرنٹ ٹولز دیئے گئے ہیں پہلا ہے ٹرانس فارم جس میں آپ کوئی بھی ملیکیول ڈرا کر کے اسے ریلیڈیڈ انزائم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں دوسرا ہے سیکونس سرچ اگر آپ کے پاس کوئی سیکونس ہے تو آپ اس سے اپنا انزائم سرچ کر سکتے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ ہے کمپیر انزائم تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی انزائم دو ڈیفرنٹ انزائم ہیں تو اس کو 是ỗiوں میں آپس میں کمپیر کر سکتے ہیں جلو آ جائے آپ یہاں پر چیک کرتے ہیں فر ایجم پل یہاں پر میں ایک انزائم ہے اس کو لے لیتا oben ڈیفرنٹ ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ہیں جو ایک جمپل میں دیا گیا ہے اس کو سرچ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں جب نے اس پ clair کیا یا آپ جب بھی انزائم اپنا سرچ کریں گے تو اسositsey Only اپنے پاس آ جائے گا تو یہاں сильно اس کو کلک کر لیتا ہوں فر اگزمپل میں اس کو سلیک کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ چیک کر لیں کہ یہاں پہ ہومن لکھا ہے اگر آپ کا جو ہے آپ کا انزائم ہے اس کا یا ہومن ہے تو آپ دریکٹ اس کو بھی سلیک کر سکتے ہیں تو میں فی الحال یہاں پہ ویو آل کرتا ہوں ٹھیک ہے سارا اگزلٹ میرے پاس آج ہے اس سے ریلیٹڈ جب میں نے اس پہ کلک کیا تو دیکھیں یہاں پہ ہمیرے پاس کچھ ریزلٹس آگئے اور سائیڈ پہ فیلٹر ہے اب یہاں سے میں ارگنیزم اپنا سلیک کر سکتا ہوں فر اگزمپل میں نے ہومو سیپین سلیک کر لیا اور یہاں پہ جو ہے دیکھیں اب ہومو سیپین کے اندر یہ جو انزائم ہے وہ مجھے یہ مل گیا اب میں اس کے اوپر کلک کر لیتا ہوں اور اس کو ایڈ ٹو باسکٹ بھی کر لیتا ہوں جب میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو دیکھیں اب اس کی جتنی بھی سمری ہے ہے ٹھیک ہے وہ میرے پاس آگئی ہے اور یہ سمری آپ کو پتا ہے کہ یونی پروٹ ہے جو وہ آپ کو فنگشن بتاتا ہے اسی طرح نیچے آپ کا جو انزائم کلک کلاسفکیشن ہے وہ انزائم پورٹل کے اندر ہے اور یہاں پہ اس نے پروٹین سیکونس کتنے امائنو ایسیڈ پہ ہے وہ بھی یہاں پہ ساری لیٹیل دیوی ہے اب یہ جو پیج آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ یونی پروٹ سے لنک ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جتنا اس کی اس کا ڈیٹا ہے وہ آپ کو مل جائے گا اچھا یہ دیکھ لیں آپ کے پاس ساری انفرمیشن دی گیا یہ ساری انفرمیشن یونی پروٹ سے لی گئی ہے نیکسٹ جو ہے اس میں پروٹین سٹرکچر ہے جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں ہم جو بھی اس انزائم کا پروٹین سٹرکچر ہے وہ میرے سامنے یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ جو پروٹین سٹرکچر ہے یہ پی ڈی بھی سے لنک ہے تو یہاں پہ اس کا پروٹین سٹرکچر آ جائے گا ابھی آئی تنس سرور جو ہے ڈاؤن ہے تو یہاں پہ یہ تھوڑا ٹائم دے رہا ہے لیکن آپ تیکھ لیں آپ رائٹ سائٹ پہ جو بھی ہے یہاں پہ اس کی پی ڈی بی کی آئی ڈی ہوگرہ بھی دے دی گئی ہے اور یہ کس میتھل سے فائنڈ آؤٹ کیا گیا ہے ایکس ریک ریس ٹیلو گرافی سے فائنڈ کیا گیا ہے تو یہاں پہ اس کی ساری ڈی ٹیلز یہاں پہ دی گئی ہیں یا یہاں سے آپ اس پہ کلک کر کے پی ڈی بھی 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 جا سکتے ہیں پروٹین ڈیٹا بینک پہ اور وہاں سے اس کا سٹرکچر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ کے پاس اوپن ہو جائے تو یہاں پہ بھی آپ اپن کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کچھ ریکشن ہیں اور میکنیزم ہیں اور اس کا بات پاتھویز ہیں تو یہ اگر آپ میں فائنڈ آؤٹ کرنا ہو تو آپ اس پہ جب کلک کریں گے تو اس کے اوپر دیکھیں اب جتنے بھی اس کے اندر پاتھویز ہے جس نے بھی پاتھویز کے اندر یہ انوال ہے یہ انزائم ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کی ڈیٹیل انفرمیشن آ جائے گی اور پاتھویز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ایک اور ڈیٹا بیس بھی ہے جس کو بولتے ہیں ہم ریاکٹوم تو یہ جو پیج ہے وہ ریاکٹوم کے ساتھ لنک ہے ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کا پاتھویز اس کو اس کے فائنڈ آؤٹ کرنے ہو کسی انزائم کے تو آپ ریاکٹوم ڈیٹا بیس کو بھی سرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ریاکٹوم ہے یہ ڈیفرنٹ پاتھویز اس کی دکھائے گئے ہیں اس کے بعد سمال مالیکیولز ہے سمال مالیکیولز ایک چلی میں کو فیکٹرز ہیں ٹھیک ہے جو کو فیکٹر ہے یا نون پروٹین پارٹ ہے پروٹین کا وہ اس کے انگر انوال تو نہیں ہے لیکن اس کے اندر کوئی کوئی کو فیکٹر انوال نہیں ہے لیکن اگر آپ کا انزائم ہوگا کوئی اس کے اندر کو فیکٹر انوال ہوا یہاں پہ آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل مل جائے گی پھر آگے جو ہے ڈیزیز ہے کی اپشن ہے جب ڈیزیز پہ کلک کریں گے تو یہ انزائم کوئی بھی ڈیزیز اگر کاس کر رہا ہے کسی میں بھی اس یہ انوال ہے تو یہاں پہ اس کی انفرمیشن آ جائے گی لیکن یہ جو میں نے انزائم کیا فیلال اس کی کوئی کوئی بھی ڈیزیز کاس نہیں کر رہا اس کے بعد آپ لٹریشل پڑھا جائیں تو لٹریشل آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی اس انزائم سے ریلیٹیڈ پبلیکیشنز ہیں ابھی تک ہو چکی ہوں گی وہ کوئی یہاں پہ مل جائیں گی تو یہاں سے آپ اس کی جتنی بھی پبلیکیشنز ہوگی رہا ہے آرٹیکلز ہوگی رہا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں تو اس طرح آپ اپنے انزائم آپ کے اگر آپ کسی انزائم کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں اور آپ اس کی انفرمیشن ایک ہی ڈیٹا بیس سے لینا چاہتے ہیں تو وہ انزائم پورٹل ہے یہ اس لیے ایکشلی بنائی کی ہے کہ آپ ڈیفرنٹ ڈیٹا بیس پہ نہ جائیں ایک ایک الگ الگ ڈیٹا بیس پہ جا کے اس کی انفرمیشن کا آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے تو آپ ایک ہی ایک ہی پورٹل بنا دیا گیا ہے جہاں سے آپ اس کی انفرمیشن لے سکتے ہیں اور اپنی ریسرچ کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں